السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے میں بھی بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے امید ہے کہ آپ بہت اچھے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور بلکہ تندرست ہوں گے میرے بلوگ میں آپ لوگوں کو خوش آمدی جی تو ابھی ہم نے کھا لیا ہے کھانا دھام نکلے ہیں وارک کیلئے تو یہ وارک ٹریک بنا ہوا ہے ہمارے گھر کے بلکہ ساتھی ایڈیٹریم بنا ہوا ہے جہاں پر فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں اس کے آگے ہے یہ ٹریک بنا ہوا ہے واک ٹریک بہت خوبصورت ہے پہاڑوں کے اوپر بنا ہوا ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گے یہ دیکھیں چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بلکل میری طرح ہاں مزاک کر رہی ہے اچھا جی تو میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ چاند کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہاں پر موسم اتنا زیادہ تھنڈ ہے اتنا زیادہ تھنڈ ہے کہ میں کیا بتاؤں اور ہواں بھی بہت زیادہ چر رہی ہیں یہ لائٹوں سے آپ لوگوں کو پتہ چر رہا ہوگا کہ ک اتنا جو ہے نا دور دور تک پہاڑوں پہ گھر بنے ہوئے ہیں اور میں بہت انچائی پہ ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ نیچے سے گاڑیاں گزرتی ہیں وہ کتنی چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں اس سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ میں کتنی انچائی پہ واک کریں زیادہ جو انچائی پہ واک کرتے تو ہوا بھی بہت لگتی ہے تو اچھی طرح پیک ہو کے جانا پڑتا ہے تو کھانا ہمارا ہو گیا ہے تو ابھی میں نکلی ہوں واک پہ کل ہم جانا ہے باہر گھومنے پھرن ہوں گی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے تو میں نے کہا آج آپ لوگوں کو یہ ولوگ میں نے بنا لیا تھا ایک دن پہلے لیکن ایڈٹ نہیں کر پائی تھی تو آپ میں یہ ڈار رہی ہوں تو پلیز آپ ملنے میرے چینل کو کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے بالکل بھی نہیں بولنا اور کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کس طرح کے ولوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئے مل کے واک کرتے ہیں واک ضرور کیا کریں سہت کے لیے بہت اچھا ہے تھنڈ ہے تو تھنڈ میں ٹانگو جسم میں بہت درد ہوتا ہے بخار ہوتا ہے اس لیے جب بلڈ سرکوریشن ہوتی رہتی ہے تو جسم میں پرتی آتی ہے اور جو ہے جسم ہوتا ہے وہ ٹھیک رہتے ہیں ہاں جی تو گوڈ مارننگ نیکسٹ مارننگ ہو چکی ہے تو میں کرنے لگی ہوں ناشتہ پتہ نہیں آج صبحی صبح میرا چٹنے کھانے کو اتنا دل کر رہا ہے تو میں نے اپنے لیے بنائی روٹی یہ ہے دہی میٹھا دہی سٹوبری والا اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں بالکل پتلی چاہ پیتی ہوں کام دودھ والی اور یہ میں نے بنائی تھی کڑی کڑی ہے اور کڑی کے ساتھ میں نے بنا لی ہے ٹاماٹر اور زیادہ ساتھ دنیا ڈال کے چٹنے کیوں آج کار پتہ نہیں مجھے بہت زیادہ کریمنگ ہوتی ہے چٹنے کی وہ بھی ٹاماٹر والی کی تو ابھی میں ناشتہ کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو باہر کا موسم دکھاتی ہوں کہ باہر کا موسم کس طریقے سے ہے ہاں جی ناشتہ واشتہ ہمارا ہو گیا اچھے سے ابھی میں اپنے بیلکنی میں بیٹھی ہوں اور میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ موسم کس طریقے سے ہے ہلکے ہلکے بادل بنے لیکن ہوا جو ہے نا یار اتنی تھنڈی ہوا ہوتی ہے نا بہت تھنڈی ہوتی ہے موسم دیکھیں آسمان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ خوبصورت ویو جو ہزاروں میں ملتے ہیں لوگ ہوتل میں جب روم لیتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں ویو والا روم چاہیے اور مجھے اللہ نے گھر اس جگہ پہ دیا کہ بہت خوبصورت جگہ پہ ہے ہانا کہ یہ گھر جو ہے بہت پرانے زمانے کا ہے لیکن لیا اسی وجہ سے ہے میں نے کہ اس کا ایک تو ویو اچھا ہے ایک بیڈلنگ نہیں ہے اوپر ہمارے کوئی گھر نہیں ہے اور ہماری سٹوری ہے نیچے ان کا سٹور اور آفیس ٹائٹ کچھ بنا ہوا ہے بس ہمارا ہی گھر ہے سمجھو پوری بیڈلنگ ہماری ہے اور آگے کوئی جگہ ہے تو آراؤں سے بندہ بیٹھ سکتا ہے ادھر ادھر گھوم سکتا ہے دم بھی نہیں گھٹا ہوادار ہے گھر اس وجہ سے تو آپ بھی نظارے نہیں اور میں بھی نظارے لیتی ہوں موسیقی 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 ہاں جی پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ کبھی کبھی دن ایسے ہوتے سردیوں میں پتہ ہی نہیں چلتا دن نگل جاتا ہے اور جو ہے پھر یہ اب نیکسٹ اب سیدھا ہو گئی ہے رات کیونکہ دن میں میں نے لگائی تھی مشینہ مشین میں میں آپ لوگ کو کیا دکھاتی ساتھی میں نے پھر سارے کپڑے جیسی سوکھی ساتھ کے ساتھ میں نے سارے دس بارہ سوٹ اس طریقے بھی کر دیئے تاکہ مجھے پورا ہفتہ جو ہے سکون رہے تو اس میں سارا دن لگی رہی تو پھر میں نے کہا اس میں اب میں آپ کو کیا دکھاؤں اور آپ کو ہم نکلے واق میں واق کے لئے تو میں نے کہا آپ لوگ کو دکھاؤں نیو نیو پودے آئے ہیں نیو خوبصورت خوبصورت یہ دیکھیں اتنے کوئی حسین پودے تھے ایسا تھا نکلی ہیں جیسے نا گجروں میں لگتے ہیں ایسا لگتے بھی نکلی ہیں لیکن کچھ لوگوں نا بچے توڑ دیتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھیں اتنے کوئی خوبصورت پودے لگائے ہوئے ہیں نیو نیو ایڈیشن کر رہے ہیں نیو نیو اب اتنی پیاری پیاری جگہ ان میں بنا رہے ہیں پوائنٹ سے بنا رہے ہیں کیونکہ رغدان جو ہے وہ بہت بڑا پارک ہے پورے تین چار پہاڑیاں تو اس نے گھیری ہوئی ہیں وہ دیکھیں کیفے آج تو کیفے پہ بھی ریش کم تھا کیونکہ تھنڈ ہے نا تو اچھا کہیں بادل ہو نہ ہو جو ہے نا ادھر ضرور بادل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بہت زیادہ جو ہے ٹھنڈ تھی یہ پتہ نہیں کسی چیز کا پتہ ہے یہ دیکھیں لکڑی کی بنی رہی ہیں یہ جو بریج ہے ابھی میں آپ لوگوں کو دیکھا رہی تھی تو وہ بریج ہے تو اس پہ ہم واکر ہیں میں نے کہا آپ کو اوپر چڑھ کے میں دیکھا ہوں آج نا کم ہے لوگ کیونکہ ٹھنڈی بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں بچے سکوٹ لے کے نا ادھر ادھر باگ رہے ہیں کہیں بارش ہو نہ ہو یہاں پہ ہوتی ہے کہیں دھند ہو نہ ہو فوق یہیں پہ ہوتی ہے گھرمی سردی جو مرضی موسم ہو ہم لوگ کرتے نہیں پھر واقع بہت مزہ آیا آپی جو ساتھی یہیں پہ رہتی ہیں آپ لوگ پہلے بھی یوٹیوب ویڈیوز میں دیکھا ہوگا تو اکثر ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں جن کے بردے تھی وہ اور آپی ہم لوگ ہم پہ ساتھی نکل گئے کیونکہ وہ بہت زیادہ مصروف تھی تو میں نے کہا چلو آپ بھی تھوڑی فریش ہو جائیں گی تو چلتے ہیں واقع پہ تو ہم پھر واقع پہ نکل گئے تو بہت مزہ آیا ہے یہ دیکھیں میں آپ لوگ کو نظارے دیکھاتی ہیں اور پودے بھی دیکھیں گے بہت پیارے ہیں موسیقی 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 موسیقی